پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ ہماری پوری فیملی کیونکہ یہاں پہ ساریم صاحب نے ختم کر لیا جی اپنا مکمل کر لیا اپنا قرآن پاک اور آپ کو بتاتی چلوں کہ کیونکہ ویسے تو انہوں نے کافی عرصے پہلے کر لینا تھا لیکن ان کے جوکاری صاحب ہیں ان کے گھر میں فوت کی ہوگی تھی یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں وہ فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا تو ہماری جو ہیں ساری جو پریئرز وغیرہ دعائیں ہیں جی کاری صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر عطا فرمائے آمین سمامین انہوں نے بہت ہی پیاری سی دعائیں کی تھی اور بہت اچھا لگا اور شکریہ ہے جی ان کا جنہوں نے اتنی میند کی ہے ہمارے بچے پہ اور اس کو اتنی کامیابی دیئے کافی جلد ماشاءاللہ سے ساریم صاحب نے جی اپنا جو ہے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے تو یقین کریں یہ ماں باپ کا ایک جو ہوتا ہے کہلے کہ یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دین پر چلنے کی توفیق دیں دین پر چلنا سکھائیں تو ہم لوگ انہیں اپنی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد بھی کی ہے اس چیز میں تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش رہے ہیں اور یہ جو آپ کو بلوگ نظر آ رہے ہیں سارے بس ایسے خوشی کی موقع کے بلوگر یہ بھی ہم لوگ بس اچانک انوائٹیڈ ہو گئے تھے ایک میری جو ہے بیٹی کی فرینڈ ہے ان کے ہسپن کی اور ان کے چھوٹے بیٹے کی برتے تھی تو انہوں نے مطلب ہمیں بس اچانک سی انو رائٹ کر لیا کیونکہ میری بیٹی گئی تھی ان کے ساتھ ہلپ کروانے کے لیے یہ سارے ڈیکوریٹ میری بیٹی نے ان کے ساتھ مل کر کروایا ہے تو خیر بس تیار کیا ہونا تھا بس جلدی جلدی سے کپ روی پہنے اور گھری میں میرے پاس ماشااللہ سے کچھ پڑا ہوتا ہے تو میں نے پیک کیا گفٹ اس چھوٹی سے بچے کے لیے اور ان کے ہسپن کو دیئے کچھ پیسے میں نے کہا کہ وہ خود خرید لیں گے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا چیز لیے جائے تو خوب رونک ل کیا گئی تھی کافی سارے لوگ آئے ہو تھے اور میرے اپنے ایک ماشااللہ میری جو دوست ہیں بیس فرین تھی ان کی مطلب جو بھابی کی بیٹی جو مطلب بچپن میں کہلے کی چھوٹی سی ہوتی تھی جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہوا ہے وہ بھی درائی ہوئی تھی میں نے ان کو پیچان لیا انہوں نے بھی مجھے پیچان لیا پھر وہ آئی میرے پاس ہم نے لوگوں نے اسلام دوا کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا ماشااللہ سے تو بتانے لگی کہ وہ بلکل ٹھیک تھ کیونکہ پہلے مجھے شور نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہی ہیں لیکن انہوں نے مجھے پیچان لیا خیر بہت مزا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشااللہ سے جو فرینڈ ہے میری بیٹی کی وہ بیکر بھی ہیں ماشااللہ یہ جو کیک آپ کو نظر آئے انہوں نے خود بیک کیا ہے اور کافی اچھا یہ جو پلیٹرر جو آپ کو نظر آئے تھے فروٹ بغیر کے جو آگئے یہ بھی انہوں نے خود ہی تیار کیا ہے بہت ماشااللہ سے وہ کریائیٹیو ہیں اور پھر یہاں پہ آگے جی سموسا چاٹ اس کے بعد جی تھوڑے بہت سنیکس بغیرہ تھا ڈینر تھا بہت مزا آیا خوب انجوئی کیا ہم لوگوں نے اور یہاں پہ سارے انجوئی کر رہے ہیں جی اپنی جو ہے سموسا چاٹ الحمدللہ الحمدللہ اور اللہ تعالی جی بچوں کو نیک کرے فرما بردار کرے اور دین پہ چلنے کی توفیق تھے آمین سم آمین اور یہ کافی اچھا سا انہوں نے پارٹی پہ اپنانا یہ بچوں کے لیے بھی رکھا ہوا تھا جو ہے جمپنگ کیسل سا یہ بہت زبردست تھا یہ بہت اچھا تھا اور کافی بچے مطلبی در جو ہے کہلے کہ ٹائم اپنا اچھا سپینٹ کرتے رہے اور یہ جی تھا بوفے کھانے کا بہت زبردست مینیو تھا ماشااللہ ماشااللہ خوب ان انٹرائی کیا جی ہم لوگوں نے الحمدللہ الحمدللہ اور بس یہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ چھوٹے چھوٹے سے مومنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کیپچر کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ یادیں ہی بن کر رہ جاتی ہیں یقین کریں کہ ماشااللہ سے ساری مصاب جو وہ دس سال کے ہو چکے ہیں اور ان کی برد بھی آنے والی ہے تو وہ بھی ایک بیگ سرپرائز ہوگا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جنرون اب نے چھوٹے بیٹے کے لئے کیک منایا تھا سارے ان کے فیوریٹ فود سے جس کے اوپر بنائے ہو ہو تھے اور باقی دیکھیں جنرون جی سنیکھیں کیلئے کافی سارے چیزیں تھے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کا کیک واقعی ہی بہت مزدہ دار تھا بہت مزیدار تھا ایک ایتھنک جو تھا کیرٹ کیک تھا چوکلٹ کیک تھا اور مجھے تیسرا یاد نہیں آرہا یا ونیلا تھا یا ریڈ ویلبر تھا مجھے صحیح سے یاد نہیں آرہا اور یہ کھیر لا جواب تھی اور پنک ٹی تو بہت ہی زبردست تھی یہ دیکھ لیں جی کیرٹ تھا اور ایک چوکلٹ کیک تھا اور پھر جی آپ کو بتا ہے سویٹ تو مجھے بہت زد بسندہ اور یہ بہت تیسٹی بنا ہوا تھا ہیڈا فودز کے نام سے یہ ہماری گھر سے پندرہ بیس میٹ کی ڈرائیب ہے اور جی آ گیا پھر جی ایفنڈے اور یہاں پہ میں بنا کے لے گے کئی تھی پکوڑے افکورس آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جی اپنے ملک کی چیز مطلب ہونی چاہیے تو میں نے ویسے تو کافی اور کچھ بنایا جا سکتا تھا لیکن میں ان کا سنیکنگ کے لیے پکوڑے ٹھیک رہیں گے اور یقین کرے کہ اتنے ملکوں کے کھانے یہاں پہ آئے ہوئے تھے آپ ٹیسٹ کر سکتے تھے بہت مزا آیا اور یہاں ساری مصابہ اپنا جو پلیٹر اس کو تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی لگا دیا ہم نے اپنے پاکستانی فلیگز اور یہاں پہ پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ کونسی چیز ہے کس کے اندر میٹ ہے یا ویجیٹیرین ہے یا جیسے بھی اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے اور اس کے بات جی یہاں پہ سارا جی لکھا ہوا تھا ویلکھوم من یا ان کے خوش رام دید اپنے ساری زبانوں پہ اور پھر اس کے بات جی بچوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا سا جو ہے پریزنٹیشن کی تھی یہاں پہ یا ان کے گروپ بنے ہوئے تھے تین تین چار چار بچوں کی اور یہ بتا رہے تھے جی کہ ٹارچر کے بارے میں آئے تھنک اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں یا اتنی اچھی آپ کے پاس فسیلیٹیز ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب بچوں کے پاس ہوں یا ہر ملک میں ازادی ہو بات کرنے کی پہننے کی اوڑنے کی اپنے جو مرضی مطابق کام کرنے کی تو وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دن بھی اس لیے تھوڑا سا یاد دہانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاؤنا چاہئے کہ ہر بندہ آپ کی طرح لکی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نحمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں اس کے لیے آپ کو الحمدللہ کرنا چاہئے اور پھر بعد نیا پہ باہر سکول کے انہوں نے ایک پرفومنس کی سارے بچوں نے دو تین کلاس تھی جنہوں نے کی یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے ایک ملی نغمہ سا گایا یعنی کہ فیس کے اوپر اور بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سارے بچے مطلب ماشاءاللہ سے مل کر یہ چیز کر رہے ہیں اور یہ میرے سارے بھی کھڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی بات آ جاتے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یادیں ہیں اور ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی جی ہر طرف امن و امان رکھے سکون رکھے اور خاص طور پر ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی سکون ہو امن ہو اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ایک دوسرے پر تحمتیں نہ لگانا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور جیسے آپ کے حکمران ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ پوچھ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کو بہتر بنائیں خیر وہی بات آ جاتی کہ میں کتنے لیکچر یہاں پہ دوں خیر میرا اتنا دل نہیں ہے یہ پولٹیکس بہتن زیادہ بات کرنے کی لیکن سرم میں اتنا کہوں گی کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں کہ ملک خراب نہیں ہوتا وہاں کے لوگ خراب ہوتے ہیں اور ام پراؤڈ تو بی پاکستانی اور ام پراؤڈ تو بی نورویجن کہ ہم لوگ نوروے میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ ہر چیز مطلب اپنی مرضی کر سکتے ہیں مطلب کہ بول سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگری نہیں کر رہی ہوں اس چیز میں تو الحمدللہ اللہ تعالی جی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو بس یہ بلوگ جو بہت ہی مزے کا بلوگ تھا اس میں بس صرف پارٹی شارٹی چل رہی تھی بہت مزا آیا پھر اس کے بعد جی دوبارہ سے ہم لوگ کلاس روم میں جانے لگے اور یہاں پہ ٹائم چھے کے بعد کا ہوا ہوا تو میں انکا کے پاس سب چلتے ہیں گھر امید دیکھیں جی آپ کو میرے بلوگ پسند آیا ہوگا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد تیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ